السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مذہب سامین کرکٹ گیندہ تیار کرنے کے جوٹی سے انڈسٹری 20-30زار میں آپ اپنے گھر کے اندر شروع کر سکتے ہیں اس کے لئے 4-5 چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک تو لیدر ہے دوسری کٹر مشین ہے اور اس کے علاوہ ڈائیا ہے سوئے اور داگے ہے اس کی مدد سے آپ گھر پر یہ گیندہ تیار کر سکتے ہیں تباپ چیزیں آپ کو لاہور کی چندہ مارکٹ سے مل سکتے ہیں کٹر کی مدد سے چونڈے کو کٹے پھر ڈائی میں اس کو ڈالے اس کے بعد سلائی کرے سوئے اور داگے سے اس کے لئے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھیں اور ایسے یونٹس کا وزٹ کرے جہاں یہ لوگ بنا رہے ہیں خود مشاہدہ کرے سیلکوٹ میں بہت سے گروہ کی اندر خواتین بھی یہ بنا رہی ہے اور لوگ بنا رہے ہیں اگر کے اندر جو اس پر آپ لگاتے ہیں تو اس سے ڈبل آپ اس میں پرپٹ کماتے ہیں اتنا پیسہ ہے اس کام میں اس کے علاوہ جو اگلہ ایڈیا ہے پیسے کمانے کا تو یہ ہے پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے درست لگانے کے ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے پوری دنیا کو ضرورت ہے جو انوارمنٹل چینجز ہے اس کی وجہ سے کلائمیٹ کرائسز جو ہے اس کی وجہ سے تو شجرکاری کے موسم سے پہلے پہلے جتنے بھی سستے پودے ہیں اور جو ٹارگیٹڈ پودے ہوتے ہیں جو خریدے جاتے ہیں تو اس کی نرسریہ جو ہے آپ خریدے یا لگائے تاکہ اس وقتی آپ مہیا کر سکے تو جیسے شجرکاری کے مون شروع ہو جاتی ہے تو ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے بڑے بڑے ٹیک ادار جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر جو ہے آپ سے یہ لیتے ہیں اور پورا کا پورا مالک دن میں جو ہے آپ سے سیل ہوگا اور نقد میں سیل ہوگا اور اس طرح آپ کو بہت کمائی ہوگی چونکہ یہ کرائسز بڑھ رہا ہے تو اسی وجہ سے ہر سال جو ہے اس کے ڈیمانڈ بھی زاپائی ہوگا سال میں تقریبا دو بار جو ہے آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں علاوہ جو ہے کوئلے کا پورڈر بنا کر آپ سیل کر سکتے ہیں کوئلے کا پورڈر کاسمنٹک میں ہیوز ہوتا ہے فیس ماسک ٹوٹ پیسٹ وغیرہ میں جو غیر کسیب اجزاء ہے اس کو یہ جذب کرتی ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جانوروں کی ادویات میں اس کا استعمال ہوتا ہے جانوروں کی نظام حاز میں کوئی بہتر بنانے کے لیے اور دودھ زیادہ دینے کے لیے اس کو ادویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جس طرح یعنی زہر کے علاج کے جو ادویات ہے یا اور ڈوزنگ کے علاج کے لیے جو استعمال ہونے والے ادویات ہے تو اس میں یہ پورڈر استعمال ہوتا ہے پانی کو پلٹر کرنے میں یہ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ گریلنگ باربی کیو بنانے اور بہت سیل ڈیشز بنانے میں یہ یوز ہوتا ہے کوئیلے سے پورڈر بنانے کے کاروبار میں چالیس پیصد یا اس سے زیادہ تک مناپہ ہے سارے خرچے ورچی نکال کر کوئیلے سے پورڈر بنانے کے لیے مشین تیل ناک سے آٹھ لاکھ روپے تک مختلف سائز میں مل جاتا ہے کوئیلہ خریدہ بھی جا سکتا ہے یا اس کو بنا بھی آپ سکتے ہیں اس کا طریقہ جو ہے ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے اس سنت کو بھی آپ شروع کر سکتے ہیں ویڈیو آئی بٹن میں رکھ دیا یہ مشین آپ کو برند روڈ لاہور سے بھی مل سکتے ہیں اور دوسرے سنتی شہروں جیسے پیس الاباد گجروان اڈسکا وغیرہ سے بھی آپ پانچ لگ تک یعنی آپ خرید سکتے ہیں اور ویسی بھی آپ کر سکتے ہیں یا دوسرا کوئی مشین میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی جھگاڑ بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں اس کی ساتھ بس صرف پورڈر بنانا ہے اس کے علاوہ جو اگلہ بزنس ایڈیا ہے تو یہ روڈ دانا جو کہ بیکار ٹائر سے بنتا ہے جس کو روڈ پلٹ بھی کہتے ہیں چونکہ اصل روڈ سے ریٹ اس کا کم ہوتا ہے تو اس لئے اس کی لیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو بہت سے چیزوں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مثلا پلے گراؤنڈ بنانے میں اس کو آج کر استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ پلے گراؤنڈ کی ستھا نرم ہوتی ہے تاکہ پلے گراؤنڈ کو نخصان نہ پونچ سکے اس کی علاوہ اس کو کنسٹرکشن اپلیکیشن میں لائٹ ویٹ متبادل کی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ بعض چیزوں بھی بجری اور ریت کی جگہ اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے الٹرنیٹیو کی طور پر اس کو لیا جاتا ہے متبادل کی طور پر اس کو سیمنٹ کے کارخانوں یا دوسرے پلانٹ میں دوسرے انڈسٹریز میں اندن کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے ربل پروڈکس کی ریپلنگ میں اس کو یوز کیا جاتا ہے سب سے زیادہ یہ نئے ٹائر بنانے میں راہ میٹیرل کی طور پر استعمال ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ بہت ہائی ہے مانچے طریقوں سے ٹائر سے ردی ٹائر سے بیکار ٹائر سے آپ دانی بنا سکتے ہیں جن میں کچھ طریقے ٹمپریچر کو کم کر کے کیا جاتے ہیں کچھ زیادہ کرکی اس کے پوڈر بناتے ہیں اور اس کی دانیں بناتے ہیں مختلف گرینڈر سے مختلف سائز کی گرینڈر ہے اس کو توڑا جاتا ہے جو شریڈر مشینیں ہیں یعنی گرینڈر سے ان کو توڑا جاتا ہے اور اس کی دانیں بنا جاتے ہیں پاکستان میں تمام مشین پانچ لاکھ تک آپ خرید سکتے ہیں سنگل فیس پر چلنے والے مشینیں ہوتے ہیں اور اس کی دانیں آن لائن آپ بہت اچھی ریٹ پر سیل کر سکتے ہیں بیرون ملک میں تقریباً دو سو پیسٹ مناپے کے ساتھ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں لینڈسکیپنگ یہ اگلا کا روبار ہے اگر آپ آؤٹڈور کاموں کو پسند کرتے ہیں اور پودو سے آپ کو دلچسپی ہے تو پھر یہ لینڈسکیپنگ کا ایڈیا آپ کے لئے بیسٹ ہے آج جتنے بھی پوشز سوسائیٹیز ہیں بڑے بنگلے ہیں کمرشل بزنس والے جو ہے سب آپ کے لئے تیار ہیں آپ کو پیسے دینے کے لئے ان کے لئے گارڈنگ میں آپ ان کے لئے داش کریں پودو کے ٹیک کیر کریں اور جگہ کو گرین رکھیں تو اس کا روبار کے لئے پیسے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کے پاس پن ہونا چاہئے اور آپ کے پاس علم اور نولج ہو پودو کا اور گارڈنگ سے متعلق تو بس یہ دو چیزیں آپ کے لئے ضروری ہیں پھر اس کا روبار سے آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں بس کمالی لئے کوشش ہے سوہو نکلنا ہے اور شام کو وہ بس گھر میں آنا ہے باقی رزق دینے والا اللہ تعالی ہے اللہ مکفی بھی حلالکا ان حرامکا ورنی فضلکا من سوابا جزاک اللہ